اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو ہے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لیتھوینیا کے اندر اگر میڈیسن پڑھنے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے اپشنز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کی میڈیسن پڑھنے کی ریکوائرمنٹس کیا ہے ٹاپ یونیورسٹیز کون سی ہیں ٹھیک ہے یا پھر ٹوشن فی کتنی ہے اور کون کون سی یونیورسٹیز میں کون سے پروگرامز ہیں اور آپ کو لیتھوینیا کیوں آنا چاہیے میڈیسن پڑھنے کے لیے کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں تو ان سب ڈاپیس کے اوپر جو ہے آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار کہنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کا اندر دیکھیں اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کوسٹین کر کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر نیو ہے چینل پر اور ویڈیو کو لائک کر دینا اگر پسند ہے تو تو چلو بغیر اپنا ٹائم ویس کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو لیتھوینیا آنا کیا چاہیے اچھا ایک بات اور کہ میں جو آپ کو بتاؤں گا جتنے بھی چیزیں وہ ملہ میرے جو دوست ہیں جو اورڑی یہاں پر میڈیسن پڑھ رہے ہیں ان کے ایکسپیڈینس سے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے اپنے طور پر میں جو آپ کو باتیں بتاؤں رہا ہوں وہ جو میں نے یہاں پر لائیو کیسز دیکھے ہیں جو میرے میرے نظر میں ہیں جو لوگ یہاں پر میڈیسن پڑھ رہے ہیں ان سے میں نے کنسلٹ کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے تو سب سے پہلے باغ کر لیتے ہیں کہ آپ کو لیتھوینیا میں کیوں ہونا چاہیے میڈیسن کے لئے سپیسیفک لئے دیکھیں لیتھوینیا صرف جو ہے نا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو پاکستان یا انڈیا سے انہی کے لئے پوپلر نہیں ہے بلکہ ایون یہاں بھر جو یورپ کے اندر دوسری یورپین کنٹریز کے جو سٹوڈنٹس ہیں جیسا کہ جرمنی ہے اٹلی ہے فرانس ہے ان کنٹریز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی میڈیسن پڑھنے لیتھوینیا آتے ہیں سب نہیں مطلب میکسیم لوگ کیونکہ یہاں بھر میں نے دیکھا یہ ایک ٹرینڈ ہے کیونکہ اس کی سب سے مین وجہ ریزن یہ ہے کہ ان کنٹریز میں جو ٹیوشن فی ہے اس کی آپ کی میڈیکل میڈیکل کے جو پروگرام ہیں بی بیس وغیرہ یا ڈینٹسٹری کے ان کی جو ٹیوشن فی ہے جرمنی میں یا فرانس میں یا اٹلی میں بہت زیادہ اور لیتھوینیا میں اس کی ٹیوشن فی کام ہے تو جو موسٹلی لوگ ہیں وہ ادھر کنٹریز بھی ادھر بڑھنے آتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا یہاں پہ اس کے علاوہ ان کنٹریز کے علاوہ بھی ہر سال چھ ہزار سٹوڈنٹ جو ہے وہ لیتھوینیا میں وزیٹ کرتا ہے سٹڈی سٹڈی سے ریلیٹڈ مطلب کے انٹری لیتا ہے وہ ہر سال اس کے بعد چیپر ہے مطلب کے اگر آپ کمپیر کریں گے دوسری کنٹریز سے یورپ کے اندر ٹھیک ہے یا ایون آپ یو ایس سے یا کینیڈا سے یا اسٹریلیا جس کو کمپیر کریں گے تو ایک ہزار سستہ پڑھے گا آپ کو وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے ویڈیو میں اس لیے آپ کو گیا گیا اب اند تک دیکھیں اس کے بعد یہاں پر جو لیٹ سے آپ ڈگری کر رہے ہیں میڈیسن کی اس کے اندر ہی آپ کی ڈگری کے اندر ہاؤس جو آپ کہتے ہیں یا جو بھی آپ نے کہنا اس کو انٹرنشیپ آپ کی انکلوریڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ہی ہسپیٹل میں جو دو بھی یونیورسٹی آپ کر جس سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو ہسپیٹل کے اندر انٹرنشیپ دیں گے کہ آپ ایکسپیرینس گین کریں ٹھیک ہے اور سب سے مین ریزن جیسا کہ ہم نے دیکھا موسی لوگ جاتے ہیں قضاکستان میں پاکستان سے ٹھیک ہے یا اس طرح کی جو یہ رشیہ سے جو ازاد ہوئی تھی کنٹریز ان میں جا کے ان بی بیس کرتے ہیں اور ان کی موسیلی جو ڈگریز ہیں وہ پاکستان میں ریکنائزیبل بھی نہیں ہوتی میڈیسن کی حوالے سے ہم بات کر رہا ہوں لیکن لیتھوینیا کی جو یونیورسٹیز ہیں یہ ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن جو ڈبلیو ایچو ہے جتنی بھی یونیورسٹیز یہاں پہ میڈیکل کے پروگرام آفر کر رہی ہیں وہ سب کی ساب ڈبلیو ایچو سے ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے پبلک یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں پرائیویٹ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی منڈیٹری بورڈ ہوتے ہیں ان سب سے ویریفائیڈ ہے مطلب کہ اوٹھینٹی ہے وان ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا کہ آپ کو لیتھوینیا کیوں ہونا چاہیے مطلب کہ یہ میں نے کچھ ریزنز دی ہیں اور اس سے آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے ہیں دیکھیں اگر تو آپ نے ڈوکیومنٹس کے حوالے سے ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے تو اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جس میں میں نے بتایا کہ آپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کس طرح سے پلائے کریں گے کون سے ڈوکیومنٹ چاہیے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ان ریکوائرمنٹس کی بات کروں گا جو سپیسیفیکلی میڈیسن کے حوالے سے آپ کو ہاں ہٹ کے ڈوکیومنٹس سے ہٹ کے ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کا ریلیٹیو بیگراؤنڈ ہونا چاہیے لیٹسے آپ یہاں پہ آرے میں میڈیسن پڑھنے تو آپ نے پری میڈیکل جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں وہ کی ہوئی ہو مطلب کہ آپ نے ٹوال گریڈ تک بائیولوجی پڑھی ہو ٹھیک ہے یہ تو مست ہے یہ تو کومن سینس ہے دوسرے نمبر پہ لیٹسے اگر آپ نے ایڈیشنل میتھ یا ایڈیشنل فیزکس کی ہوئی ہے تو وہ آپ کا ایک پلاس پوائنٹ ہوگا لیٹسے دو لوگ اپلائے کرتے ہیں ایک نے ایڈیشنل میتھ بھی کی ہوئی ہے ساتھ میں بائیولوجی کے تو اس کو پریفر کریں گے وہ لوگ اس کے علاوہ آپ کا انٹرویو ہوگا لازمی طور پر ٹھیک ہے یہ آپ اپنے مہیند میں رکھ لیں کہ آپ کا انٹرویو ہونا ہی ہونا ہے اور انٹرویو لیکن یہ میں آپ کا ایک بار بات دوں کہ جساں پاکستان میں بہت تف وقت بنا دیتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے یا بال کی جو کھال نکالنے لگیتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوگا ذرا نورمل ہوتا ہے انٹرویو میں نے جتنے بھی سٹوڈین سے بات کیا انہوں نے بتایا کہ ایون اگر ہی آپ کا ٹیسٹ بھی لیں گے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا آپ پاکستان میں وہ ایم ڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں ایک ایڈ کا انجینرنگ کے لیے ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہوتا ہے ایز ہوتا ہے مدھا آپ کو تھوڑی سی نولیج ہے اپنی فیلڈ کے اندر تو آپ کلیر کر جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہالی بات نہیں ہے اور ان سام کیسی ایک دو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے انہوں نے لیا ان انٹرویو کیونکہ ان کے مارکس اتنے اگزمپلری تھے انہوں نے انٹرویو نہیں لیا انہوں نے ڈریکٹی ان کو ایڈمیشن دے دیا تو یہ ہوگی آپ کی ریکوائرمنٹس ٹھیک ہے جو کہ ہٹکے ہیں اگر ڈوکیومنٹس کی ریکوائرمنٹس ایٹھونیا میں کون کون سی ہیں دیکھیں ٹوپ پہ ویسے تو کافی زیادہ یونیورسٹیز ہیں جو میڈیسن کے پروگرام آفر کر رہی ہیں لیکن ٹوپ کی تھری جو ہے نا پہلے نمبر پہ آتی ہے لسم یو ٹھیک ہے لیتھونین یونیورسٹی آف ہیل سائنسز دوسرے نمبر پہ ویلنیشن یونیورسٹی ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ کونس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی یا کٹیو آپ کہہ سکتے ہیں اس سب سے پہلے نمبر پہ جو ویلنیشن یونیورسٹی کا ورڈ رینک ہے وہ ہے چار سو ٹوپ ورڈ کی چار سو یونیورسٹیز میں آتی ہے اور لیتھونیا میں پہلے نمبر پہ ہے کے ٹیو ایک ہزار آٹھ سو بارہ ورڈ رینک ذرا خراب ہے اس کا لیکن میڈیسن کے حوالے سے اس کا ورڈ رینک اچھا ہے لیتھونین یونیورسٹی آف ہیل سائنسز یا لسم یو جو ہے یہ آتی ہے چار سو ایک نمبر پہ مضب فور ہنڈرڈ ورڈ رینکنگ ہے اس کی نیشنل رینک ہے سیون یہ آگئی ٹوپ کی تھری یونیورسٹیز جن میں سٹوڈنٹس آتے ہیں میڈیسن پڑھنے کے لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے پروگرامز ہیں اور ان کی ٹیوشن فی کتنی ہے ٹھیک ہے اور ڈیوریشن کتنی ہیں پروگرامز کی یہاں بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہم یونیورسٹی چلیں گے اس لیے لکھتے جائیں اپنے پاس چیزیں ویلینس یونیورسٹی میں جو ہے آپ نے اگر میڈیسن پڑھنی ہے تو گیارہ ہزار یورو پر یئر اس کی ٹیوشن فی ہے جو کہ آپ ان کی یونیورسٹی پر جا کے ویریفائے کر سکتے ہیں پر یئر کی بداروں میں گیارہ ہزار یورو ٹھیک ہے اگر آپ نے دینٹسٹری پڑھنی ہے ویلینس یونیورسٹی میں تو آج کے حساب سے بارہ ہزار نو سو ساٹھ یورو پر یئر دینٹسٹری کی ان کی ٹیوشن فی ہے ٹھیک ہے اور ہاں ایک بات کہ ویلینس یونیورسٹی میں آپ کو آئیلس جو ہے وہ منڈیٹری ہے اور فائیو پائنٹ فائیو بینڈ آپ کے ہونے چاہیے مینیموم بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کے ٹی او میں یا کونس یونیورسٹی آف ٹیکنولوجی میں اس کے اندر لیٹ سے میں ایک بروگرم میں نے سرچ کیا ہے جو کہ ایمیسی میڈیکل فیزکس میں کروا رہے ہیں ایمیسی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے آئیلس جو ہے وہ سکس بینڈ ہونے چاہیے مینیموم اس کے بعد آپ کی سی جی پی ہے جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کی ایکو لینڈ ہونی چاہیے میں پہلے بھی قیدو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی آپ کی پریویس ایجوگیشن ہے وہ سکسٹی پرسنٹ سے ابابی ہی ہو ٹھیک ہے تو آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایڈمیشن سکیور کرنے کے ڈیوشن فی جو آپ کی ہے وہ ایمیسی میڈیکل فیزکس میں کے ٹیو میں یونیورسٹی میں آپ کی ہے پانچ ہزار تین سو اڈسٹ یو ایس ڈی پر یر یہ یو ایس ڈالرز کا بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے پانچ ہزار تین سو اڈسٹر ملکہ فائیو تاؤزنٹ تری انڈرن سکسٹی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا اردو ہیں پر یہ یہ آپ کی ڈیوشن فی ہوگی اب جو پوپلر موسٹ پوپلر اور نمبر ون جو یونیورسٹی ہے یہاں پہ جو میڈیسن آف کر رہی ہے وہ ہے لیتھوینین یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شورٹ فارم میں لسم یو ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹ سے میں ملاؤں جن سے میں نے یہ انفرمیشن لیا تو پاکستانی بھی ہیں دو تین جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور فیزیو تیرپی ایک لڑکا کر رہا ہے پاکستان سے اس کے علاوہ انڈین ہے وہ بھی کر رہے ہیں ایک دو میڈیسن کا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کورسز یونیورسٹی میں آپ کو ویٹرنری سے مل جائیں گے جنرل جو پریکٹیشنل ہوتا ہے جو جنرل میڈیسن ہے وہ بھی مل جائیں گے اس سے ملے پر بھی اس میں کورسز کافی زیادہ ہیں اس یونیورسٹی میں تو میں یہ ریکیومنگ کروں گا آپ کو پہلے نمبر پر آپ اس کو رکھیں اور اس کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے لسمیو کے وہ سب کے سب لسمیو کا اپنا ہسپٹل ہے ادھر پریکٹس کرتے ہی کرتے ہیں اور ڈگری کے دوران پھر ہی ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے میڈیسن پہلے نمبر پہ ہاں اس کے میں آپ کو بتا دوں ایک اس میں تین طرح کی ڈگریز ہیں ایک ہے انٹیگریٹیڈ سٹڈیز انٹیگریٹیڈ کا مطلب ہے کہ بیچلر اور ماسٹر دونوں مکس کیا ہوگا انہوں نے جن لوگوں کو نہیں بتا ٹھیک ہے پھر رہتے ہیں بیچلر لیول سٹڈیز پھر رہے ہیں ماسٹر لیول سٹڈیز ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے اپنے اکورڈنگ لیسٹ کر سکتے ہیں میں نے دو تین اوپشن رکھے ہیں ان میں پہلے میں آپ کو انٹیگریٹیڈ سٹڈیز جو کہ بیچلر اور ماسٹر مکس کیا ہوگا اس کا بتاتا ہوں دو تین اوپشن آپ کے پاس میڈیسن ہے انٹیگریٹیڈ سٹڈیز میں جس کی ڈگری چھے سال کی ہے ٹھیک ہے اور پر یئر جو اس کی ٹیوشن فی ہے وہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یو ایس ڈی پر یئر یہ میڈیسن کی انٹیگریٹیڈ سٹڈیز کی فی ہے اگر آپ نے ویٹنری کرنی ہے انٹیگریٹیڈ سٹڈیز میں چھے سال کی ڈگری ہے اگین اور گیارہ ہزار دو سو ستارہ ملب 11,217 ڈیو ایس ڈی پر یئر ٹیوشن فی ہے اگر آپ نے انٹیگریٹی سٹڈیز میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے ڈینٹیسٹری اس کی پانچ سال کی ڈگری ہے اور 11,217 ڈیو ایس ڈی پر یئر ٹیوشن فی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے انٹیگریٹیڈ سٹڈیز میں فارمیسی کی ڈگری لینی ہے تو پائیو یئرز کی آپ کی ڈگری ہوگی پانچ سال کی اور 6,281 ڈیو ایس ڈی پر یئر آپ کی ڈیوشن فی ہوگی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں بیچلر میں ٹھیک ہے بیچلر میں آپ کے پاس جو دو تین اپشن میں نے لکھے ہیں بہت سارے اپشن اور اس کے علاوہ ماسٹرز والے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اگر وہ آپ نے سرج کرنے ہے تو آپ لسمی ویب سیٹ پر جائیں وہ وہاں پروگرمز میں آ جائیں گے ابھی بیچلر دیکھ لیتے ہیں میڈیکل اینڈ ویٹنری میں اگر آپ نے بیچلر کی ڈگری لینی ہے چار سال کی ڈگری ہوگی آپ کی اور 4824 ڈی پر یئر آپ دیکھ رہے ہیں آپ فی ڈگریز ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بیچلر میں آئیں گے تو فی کم ہے اگر آپ انٹیگریٹی لے دیں مطلب بیچلر اور ماسٹرز مکس کر رہے کر کے لے رہے ہیں آپ اکٹھا کرنا تو پھر فی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر نرسنگ کی اگر آپ نے بیچلر لینی ہے تو چار سال کی ڈگری ہے اور 4824 ڈی آپ کے پر یئر ڈیٹیوشن فی ہے بیچلر اگر آپ نے فیزیو تھرپی میں کرنا ہے لسم یو میں تو چار سال کی آپ کی ڈگری ہے اور 5048 ڈی مطلب کے ڈالرز پر یئر آپ کو پی کرنا ہے تو یہ تو ہوگی آپ کی بیسک جتنی بھی ٹوپ کی جو 3 یونیورسٹریز تھی ان کے پروگرم میں نے آپ کو کچھ بتائے اور ان کے ریکوائرمنٹس بتائیں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو لیدوینیہ میں کیوں آنا چاہیے دوسری گنٹریز میں کیوں نہیں ریکوائرمنٹس کیا ہے ٹوپ آپ یونیورسٹریز کونسی ہیں پروگرمز کونسی ہیں ڈیوشن فی کیا ہے اور پروسیجر اگر آپ نے اگین اپلائے کرنے کا دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ ریفر بیک کریں میری پرانی ویڈیو میں جس میں نے بتایا ہے کہ آپ یونیورسٹریز میں ایڈمیشن کس طرح سے اپلائے کریں گے سیم پروسیجر ہے نو ڈیفرنس ہے ٹوٹ سیم ڈوکیمنٹس ایوریتنگ سیم ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے میڈیسن پڑھنے کے لیے آنا ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور اگر ابھی بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوششن ہے جو کیا انسر رہ گیا تو آپ کومنٹس میں جائیں پوچھیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریپلائے کروں اور اگر کسی کے اور ٹوپک بھی آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں اور ہاں ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں ہے اور مل دیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ